محمد مالک صاحب تیرین تذیعہ کار اور انکر پرسن انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیے ہیں مالک صاحب جس طرح سے قادری صاحب تحرل قادری صاحب کا لائے اور انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ ہم نے تو ریلی نکال رہی تھی آپ کے خلاف آپ کس کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں تو اس سوال کا جواب کیا نون لیگ کے پاس ہے دیکھیں میں نے ابھی خاور کا انٹ سنا ہے لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے جو بات کر رہے ہیں انہوں نے لائن سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اب تو سب کو پتا ہے کہ ریلی کس کے خلاف ہے مجھے جو خرافہ آج بات لگی کہ وہ پرائیم نسٹر عباسی آئے گئے تھے اور انہوں نے آکستی آف کیا تو بات یہ ہے کہ ایک طرح پرائیم نسٹر عباسی ریپریزنٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو ایجیکٹیف کو سیویلین انسٹیوٹس کو دوسری طرح نوازکیف صاحب نے کل جو باتیں کی اس نے بڑا کیٹیگوریکلی انہیں سپریم کورٹ کو ڈریکٹ انٹی کا نشانہ بنائے انہوں نے یہ تاثر کیا ہے کہ سپریم کورٹ کسی اور کے کہنے پر فیصلہ پہلے ہو گیا تھا اب جاؤں سا اس کے بعد وہ اس کے ذرائع ڈھوڑے گے مجھے نکالنے کے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایک جج نومنیٹ کر دیا گیا ہے تاکہ اپنی مرضی کا فیصلہ کروالیا جائے نیچے کی دالسوں سے تو ایک طرح فارما پرائیم نسٹر سپریم کورٹ کو اب ترکی کارگٹ کر رہے ہیں اور سلی بھی ایک سزا بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ سرائل پہ وہ آکے اصل انداز ہوتے ہیں اب اباسی صاحب کو تھوڑا سا بیلنس بھی کرنا چاہیے کہ بحیثیت پارٹی لویلس بلکل وہ جائیں وہ کریں میرا خیال اگر وہ ملک کے کل سے لے جاتے بجائے لیکن آکے ایک ایسی ریلی میں سینڈ آف دینا اور فارملی ان کو بھیجنا یہاں پہ سیتا ہوں کا ٹکراؤ سپریم کورٹ سے اور فارس کوئی وہ اب چھپا نہیں رہے بات تو ذرا یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے لیکن میرا خیالہ بڑا کلیر ہے آپ اس میں کوئی شک تو سپا نہیں ہے کہ دواز شریف صاحب دریکلی جوڈشری اور آرمی کو لے رہے ہیں اور ان سے ٹکراؤ کی سپریٹ وہ کر رہے ہیں اور باتیں نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ جو آگے آنے والی عدالتوں پر یہاں اتنا دباؤ پڑے کہ وہ اس طرح فیصلے نہ کر سکیں جن کی توقع ہے کیونکہ دیکھیں ابھی تک ایویڈنس جو پہلی تھی انہی کے جواب نہیں دے پائے تو ابھی آگے تو ایویڈنس میں اضافہ ہونا ہے اچھا محمد مالک صاحب کتہ کلامی کی معجرت چاہتی ہوں ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جب میانواز شریف کی جانب سے لانگ مارچ نکالی گئی تو وہ ایک آمر کے غیر جمہوری فیصلے کے خلاف نکالی گئی اور انہیں نتائج بھی حاصل ہو گئی یہاں تو مرکز میں ان کی حکومت ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے تو مشورہ دینے والے کوئی غلط مشورہ تو نہیں دے گئے میاں نواز شریف کو یہ ریلی کی صورت میں دیکھیں میں تو بار بار اپنے پروگرام سے کہہ چکا ہوں کہ پرامر پرائمیسٹر کو تین چیزیں کرنی چاہیے ایک تو اپنے مشیران بدلیں اپنی اور اپنی سٹیٹلگی بدلیں اور اپنے کانسپٹس بدلیں اپروچ بدلیں اپروچ بدلیں اڈاروں کی طرح یہ عدلیہ یہ فوج آج سے بیچ سال پہلے فوج نہیں ہے دونوں اڈاروں کا ڈی این اے بدل گیا ہے جس طرح پاکستان میں میڈیا بدل گیا ہے سوسائیٹی بدل گیا ہے خود پولٹیکل کلچر بدل گیا ہے کسی طرح ریاستت کے دو قلیدی جو ہیں ادارے جوڈیشری اور آرمی ان دونوں کا ڈی اے نے بدل گیا آپ نائنٹیز کی طرح نہیں سلوک کر سکتے اور یہ جو اپروچ لے رہے ہیں آج ان کو کیا دن دکھایا ہے مجھے تو ان وزیروں کی اور ان مشیروں کی بات اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کی تب سمجھائیں کہ اگر نوازنی صاحب کے حالات بہتر ہوتے رہتے آپ اچھے بھلے حکومت میں جیسے آپ نے پوائنٹ آٹ کیا سینٹر میں آپ کی حکومت جوپن پنجاب میں آپ کی حکومت بلوچستان میں آپ کی حکومت آپ کی ازاد کشمیر میں آپ کی حکومت بلوچستان میں آپ کی حکومت پھر آپ نظام کو اگر توڑنے کی کوشش کریں اور چاہیں کہ ایک افراد افری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ کی ذات پورے ملک سے پورے ہر نظام سے بڑی ہے تو یہ تو پھر ذات تو بڑی صرف اللہ کی ہوتی ہے اور یہ حسن میں پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ بہت بڑے بڑے خاندان یا بہت بڑی بڑی پاکیس جانسیاں وہ درام کر کے گرتی ہیں ایسی بات نہیں ہے انسانی گلتیوں سے ہوتا ہے میرا خیال ہے ان مشیروں نے اگر ابھی بھی ان مشیران پہ انہوں نے چلنا ہے پھر تو اللہ ہی رحم کرے ان مشیران نے ان کو نکال کے پیلس میں سے نکلوا کے اپنے رولنگ پیلس میں سے جیتی روڈ پہ لاکھرا کیا جیتی روڈ سے انہوں نے جا کے عدالتوں میں کھڑے ہونا ہے اس کے بعد اللہ بہتر کرے کہ کس کے حق میں کیا کس نے کہاں جانا ہے تو یہ تو بھی خراب دن تو اور آنکھیں آ رہے ہیں اگر خراب مشیر ہوں گے تو یقین مانے خرابی بڑے گی کم نہیں ہوگی مالک صاحب جس طرح سے چار سال میں اگر نظر دھڑائیں تو کنٹینر پر خاصی تنقید بھی کی گئی ہے نواز شیف صاحب کی جانب سے تو آج ایسی کیا مجبوری ہوگی کہ آج خود جس چیز پر انہیں تنقید کی چار سال آج خود ان کو آنا پڑا اور عوام کیا سوچیں گے اس بارے میں دیکھیں دو لیول پر اس کو آپ بیکھنے ایک ستائی ہے ایک ہے اپنی پارٹی پالٹیس اپنی پارٹی پالٹیس دیکھیں ایک چیزہ بہت حق میں جاتی ہے نواز شیف صاحب کے اپی ایم ایل کے کہ ان کو حکومت میں رہنے کے لیے یا حکومت بنانے کے لیے کسی اور کا ووٹ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف جو اپنا ووٹ بینک ہے اس کو نحفوظ رکھ لیں تو اگلا ایسن جیتی ہیں تو اپنے ووٹ بینک کو حوصلہ دینے کے لیے سب کچھ ہے تو بہترین ہے ریلی بھی ٹھیک ہے جا بھی رہے ہیں ایک 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 ایکٹیوٹی سیل ہو جاتی ہے جبری ڈپریشن ہی گیا ان کی پارٹی کندر زائد ہے پرائم نیسر ہیل گیا اتنا مضبوط پرائم نیسر وہاں تک تو ٹھیک ہے اور اگر یہ اس کو اپنی پارٹی موبولیزیشن کے لیے اور یہ کہ ابھی میں کہتے ہیں کھلوتے رہنا میں بھی تڑے نہ آنا وہ تب تک کیلئے تو ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے رکھ کے راستے میں اور یہ تقریبیں کی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے افلان ہو گیا ہے اور ہمیتاروں کو ٹھیک کر لیں گا اور اگر انہوں نے عدلیہ کے اوپر کیا آئر فارس کے اوپر کیا تو اس کا ان کو نقصان نہیں ہو ٹھیک ہے جو پی ایم ایل این ہے یہ ہمیشہ سے ایک پاور ڈریون پارٹی ہے افتا دی اینا دوسری پارٹنے سے مختلف ہے پاکستان مسلمی نواز کا ووٹ بینک ہے اس کو ووٹ ڈالتے ہیں لیکن یہ زیادہ لائن مابڈ راپ کو کہنے کی کہ ان کا ووٹر جانسہ ہے وہ پی 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 والا جہلہ نہیں ان کا ووٹ ڈالنے جاتا ہے وہ ایڈیٹیشن والا ان کا ڈی ای نی نہیں ہے یہ ایڈیٹیشن ایک دن دن کر سکتے ہیں یہ ایڈیٹیشن نہیں کر سکتے ان کا کلچر اور ہے اور اگر انہوں نے یہ تاثر دیا کس طرح لوگ ان کے ساتھ ہیں کیونکہ لوگ یہ پتا ہے کہ اگر یہ حج بھی گئے ہیں تو پارٹی اپنی حکومت میں ہیں سب کچھ ہے لیکن کل کو اگر انہوں نے یہ تاثر دیا کہ میرے پیچھے سے فوج بھی میرے پیچھے پڑ گئی ہے سپریم کور بھی میرے پیچھے پڑ گئی ہے تو ہمارے پنجاب کی پولٹیکس پڑی اور کس طرح لوگ ہیں تو مجھے دیکھتے ہیں کہ ساری پیچھے پیگنے تو سیدہ رہنا کچھ نہیں اور مالک صاحب آپ نے جس بات کی نشان دے کی کہ اس ووٹر کا سٹرکچر ذرا مختلف ہے جب 99 میں نواز شریف کی حکومت گئی تب بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ عوام کا جتھا باہر آئے گا جمع غفیر آئے گا اور واپس وہ آ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا جب یہ فیصلہ آنے والا تھا تب وزراء کی جانب سے بھی کچھ ایسی ہی جو سینری تھی اسے پینٹ کیا گیا لیکن پھر ایسا نہیں ہوا تو پھر آج جو یہ نکلے ہیں باہر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کے بیک مائنڈ میں یہی چیز ہے کہ یہ اسی طرح عوام کا اگر جمع غفیر لے کر جائیں گے تو ان کی حق میں کوئی فیصلہ آ سکتا ہے نہیں جی کہاں لے کے جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیں آج دن نکل جائے گا میں کہتا ہوں بہتالیس دن کے بہت بڑی رونک لگا لے چلیں آپ اس کے بعد ہفتہ دس دن آپ جاتی عمرہ کے انتر بہت بڑے روز اور آپ دیکھیں گے کہ روز دو دو چار چار سوڑ لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں وہ ایک دیوٹی الہدہ ہے اس کو سنسیوز نہ کریں کہ ہم بات کر رہا ہوں آپ سے آج ستمبر کے بعد آج ستمبر کے بعد شروع ہو جائیں گی ایک آنٹیبیلیٹی کوٹس اب ہم بڑے ہو گئے ہیں ہم نے جوانی میں قبر کیے تھے لیکچہ اپنا ایک آنٹیبی کوٹس اور اس سارا محترمہ بینجیر خودوصہ بڑی مضبوط عورت تھی اللہ نے جنرل رسیب کرے بڑی سخت قسم کی عورت تھی جووش ولو لائن ہے آجتہ آجتہ دفتہ جاتا ہے اور یہ پھر ریالیٹی آف لائیز بیسری آ جاتی ہے اس لیے ہفتہ دست دن کا یہ جو عبال ہے یہ اور چیز ہے لیکن ہوتا ہے یہ کہ اس عبال کے اندر کئی باری آپ ایسی حدیں کر جاتے ہیں انسیوشنل حدیں یہ ہوتی ہیں جو پھر واپس لیکن آج آپ کے جتے سرویز آئیں اس کے اندر سب سے درہ سپریم کورٹ کی ہے پھر اس کے بعد فوج کی ہے پھر اس کے بعد مولانا حضرات کی ہے پھر اس کے بعد پولٹیکشنز آبان ہیں یہ ایک نہائی ریالیٹی جو نارمل موٹ کی ہے اور یہ کیس ایسا ہے جس کے اندر آپ اگر ٹکراؤ پر جائیں گے دیکھیں جب دھردیں ہو رہے تھے نا تو دھردوں میں وکم منٹالیٹی بلکل ٹھیک تھی لوگ کہتے تھے یار واقعی یہ الیکشن ہارا ہے عمران خان نے جان تھائی رہی اور کوئی فلانہ اس کے پیچھے ہے فلانہ اس کے پیچھے ہے تو آپ کلین کر سکتے تھے اب ایک کرکشن کیس ہے ایک کرکشن کیس جو سال سال سے اوپر چلا ہے سپرین کورٹ میں باتیں ہوئی ہیں جی آئی ٹی ہوئی بات ہے پھر ہیرنگ ہوئی اب اس کے اندر آپ اس طرح وٹن نہیں بن سکتے اس نے بہت سوچ سمجھے میں خالی میاں صاحب کو جنرلی بہت سیریسٹی سوچ کے دیکھنا ہوگا اس کے دو سوال ہیں ان کے سامنے خالی آنے والے پانچ سال کی بات نہیں گزرے میں پینتی سال کی بات نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کس کا یاد رکھے جائیں اس شخص کے طور پر جس نے نیکلیر ایکسپلوجن کیا اس شخص کے طور پر جس نے بہت پاکستان میں دیولپنٹ کیا اس میں کوئی شخص نہیں بہت زیاد دیولپنٹ پاکست کیا یا اس شخص کے صور پر جہاں پر فرس فیملی فرس فیملی آف کرائم بن گئی اور وہ فرامہ کے طور پر یاد رکھا جانا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ کو کہ وہ دوسرے اپنے پینتی سال تو یہ لیجیسی کا بھی یہاں تعلق ہے I hope I hope کہ جو ان کے جیب انہوں نے بہت زیادہ خواکستان میں کچھے کیے میں ان کے لیجیر بہت اسٹریم دیو پوائنٹ والے لوگ ہیں اور وہ سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر نوازلی صاحب سین سے ہٹتے ہیں تو ان کی اپنی پاور بڑی کام ہوتی یہاں پھر گائے گلد چنچے کرچے ہو کہ ہیں یہ بھی نہیں کبھی بادشاہ کو انسان بننے دیتے بگوز بادشاہ کے تو جو بادشاہ اس کے ساتھ ان کی بادشاہ میں جڑی ہوتی یہ اپنا انفرنس بچانے کے لیے بادشاہ کو بھی غلط ایڈوائز دیتے ہیں اور بروازے دیتے ہیں بندے کو صرف اپنے انفرنس کو بچانے کیلئے مالک صاحب دوہزار نو میں لاہور سے اسلامباد کی جانب مارچ کرتے ہیں لیکن عدلیہ کی آزادی کے لیے آج اسلامباد سے لاہور واپس آ رہے ہیں دوہزار سترہ میں تو کیا آپ کو لگتا نہیں کیا نون لک اپنے کیے کی نفی کر رہی ہے لیکن بات وہی ہے اس وقت بڑا کلیر افجیکٹیو تھا دشون بھی کلیر تھا دوست بھی کلیر تھا دشون پرویز مشارف تھا بعد پھر آپ نے سینٹر کو کہا کہ جی جیجز کو رین سٹیٹ کروائیں ٹھیک ہے نا آپ نے ایک کلیر افجیکٹیو تھا کلیر ٹارگٹ تھا ہو گیا اب مجھے یہی جواب بھی بات کر رہی افجیکٹیو کیا ہے اگر افجیکٹیو آپ صرف اپنی سپورٹ دکھانا ہے بھلے دکھائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سپورٹ سے پہلے بات کر رہے ہیں فوج بھی سازش میں شامل ہے تو پھر یہ مجھے اس میں سوائے ان کی مسئلہ میں اضافہ ہوتے ہوئے اور کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ ایک چیز بڑی کلیر ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کاؤنٹیبلیٹی ٹرائل نہیں ہوگا تو بہت بڑی غلطی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اتنی بڑی سزا خراب کر سکتے ہیں کہ ہمارے سار نیگوشیٹ کرنا پڑے اداروں ہوگا ٹھیک ہے یار ہم آپ کو بازو والی جنی میں سے گزر کر لیں تو ووڈ دین ان کا نہیں ہے یہ وہ پاور میں اس کا نہیں ایڈیٹیشن اس نحج پر لے جا سکتے جس نحج کے وجہ آپ کی نیگوشیشن ہوتی تو اس میں ایک چاہیے تو یہ تھا آپ ان کو بدل نہیں چاہیے تھا کہ آپ ایک سنسبل سٹیٹسمن بن بنتے ہیں لیڈر وہ ہیں اب موقع تھا سٹیٹسمن بن بن کے بڑے فیصلے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نہیں کی ہم فیصلے میں فیصلے کو مانتا ہوں لیکن احزام کو نہیں مانتا آپ کہیں کہ میں بے گناہ ہوں مجھے غلط ہوا ہے میں اپنا ڈیفینڈ کروں گا اس کو لیگل کریں کانون کا احترام کا میسج آپ کو دینا ضروری ہے اگر آپ اسے جا رہا رہے کہ میری ذات سب سے بڑی ہے ذات تو صرف اللہ کی سب سے بڑی ہے نظام نہیں ملتا اور نہ ہی اس وقت کوئی ایسا خطرہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ماشیل لگ جائے گا کوئی ماشیل لگنے خطرہ نہیں یہ ضرورت نہیں ہے ادارے آپ دیکھئے گا اتنی باتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ بھی میری نہیں لگتا کہ ان کو کنٹیم میں آرام سے بلا آسکتا کیونکہ ضرورت نہیں ہے انسٹیوشن کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چل رہا چوبیس ہفتوں میں آگے فیصلے ہو جانے ہیں ریفرنسز کے تو کیا جو پر یہ دارے بیش میں ہیں آپ جتنا مرضی بول لیں کچھ نہیں ہوگا میرے خیال میں سوائے اس کے اپنی اپنی